ایک سانس بھی انسان کیسا ہے مومن کا کو بیگار نہیں ہے ایک سانس بھی یہ دیکھ لیں اتنی قیمتی چیزیں ہیں ماری کہ اگر زیادہ ہم ہوش سمال نہیں اپنا تو الحمدللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے طریقے سے انسان کو بنایا ہے اس نے تقویم ہے یہ اتنی بیتین اس کی اللہ تعالیٰ نے تقلیق کی ہے کسی نہ اپنے آپ کو سمال کی زندگی گزار لے جتنی بھی اللہ نے دی ہے تو الحمدللہ درجات تک پہنچنے اس کے لئے مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہوگا بیماری ہم چاہے ایسی چپکی ہوئی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے نہ چھوٹے عمل کرتے ہیں نہ بڑے عمل کرتے ہیں اس بیماری ہمیں بسٹال دیتے ہیں وہ کیا بیماری ہے دوستوں کو سوچو تو بیماری ہم جانتے بھی ہیں بتا بھی ہمیں علاج دیکھنے اس بیماری اس بیماری کا نام ہے سوستی کیا آنا اس کا صحیح بات نہیں اتنا چھوٹا سا لفظ ہے سین سین تیئی بس کس سے ختم یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ دنیا کے اندر آج جو سب سے بڑی بیماری کینسر ہے انسان کی جسم کو خواہیاتی سیکنوں میں دنوں کے اندر یہ اس سے کئی گناہ بڑی بیماری ہے آخرت کی جو پوری دنیا تمہاری آخرت کی برباد کر دیں یہ بہت بڑا کنسر ہے آخرت کا سوستی عربیوں اس کہتے ہیں کسل کہتے ہیں دنیاں پوری دنیاں سوستی ساری نگی کے हمارے چھوٹے چھوٹے عمل چھوٹے عمل ہم کرسکتے ہیں بیٹھے کے بڑے عرام سے کوئی بات سوستی یہ تو کنسر سے بڑی چیز ہے خالی بیٹھیں سب کچھ ہے ہم ایسا ملوک کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بزروں کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نا ہر سانس ہمارا قیمتی ہے کیوں نہیں کر رہے ہیں سوستی تو میرے بھائیو یہ سوستی جو ہے پہلی چیز کیا بتائیں حیمت سوچنا کہ کیا کر رہوں گا تمہارا کچھ کمس ہے نمبر دو یہ معاولی چیز نہیں ہے سوستی بہت بڑی بیماری ہے تباہ کرنے والی چیز ہے تباہ کرنے والی انسان کو چیز ہے جس میں ایک کام اور آگے کریں کہ اپنی بیوی سے یا کسی ایسا دوست سے یا کسی اگر میں ہیں ہم ماں سے کسی سے بہن سے بھائی سے بیوی ذرا نزدیک ہوتی کہ جا جا تم میں مجھے دیکھو نا میں بلکل سوست بیٹھوں کو کام نہیں ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے یا کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے فلاں ہو رہی ہے مجھ بیار ہے نشان سوستی کا تو تمہیں کام کرنا کہ مجھے پانی ڈالنا میرے پر یا مجھے کھڑا کرنا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا مہدہ کر لیں اسے کہ تمہیں مجھے بیٹھنے نہیں دینا دکے دے گا نکالنا ہے پروانہ کرنا میں تو اسے نراز نہیں ہوں گا انشاءاللہ جب ایسی کام کرنے لگیں گے جو آپ کی بیوی کچھ ہوگی اٹھ میں تیرا کھانا بند کروں اس کا پورا آپ سائن کر دیں کہ تجھے اجازت ہے پوری میں شکر نہ دیکھنا میں غصہ بھی کروں تو غصہ میں نانا کیونکہ پاکر مجھے تو جنت میں پہنچا رہے گی اب میں تو تھوڑی سی بیچاری ریعت کر جائے گی نہیں پتہ بیٹھا کوئی نہیں کر ہی پڑھنے نماز دیں پڑھنے چل کوئی نہیں بیوی کہے گی وہ تک میں تجھے کرتی اس سے میں تک نکالتی ہوں باہر وہ لحاظ نہیں کرے گی انشاءاللہ نیک بھی وہ یا کسی بھائی سے کہہ دیں یا کسی دو سے کہہ دیں دوسری علاج تیسا علاج جو اللہ کی نبی خود بتایا ہے کہنا بھئی یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ اس کا اللہ کی نبی نے عجیب تلی کسی علاج بتایا ہے یہ اللہ سے میں عمبر کیسے کہ بھئی یہ جو یہ اتنی بڑی بیماری ہے اتنی خطرناک ہے اتنی خطرناک ہے کہ اس کا تو ڈائریکٹ ہمیں کام کرنا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالی سے پناہ مانگنی پڑے گی چین چیزوں کی اللہ کی نبی نے پناہ مانگی ہیں مجھے بتائیں وہ کتنی خطرناک ہوں گی کتنی خطرناک ہوں گی کہ دنیا کے اندر اس کا قابل نے پاس سکتا ہے تو اللہ نے کہا بھئی اللہ نے فانتے دکھ اس کے آخری علاج یہ ہے اللہ ایک تفسرے جاؤ چپ کر کے اللہ کی اللہ اینا اعوز بگا من ال قصر اللہ اینا اعوز بگا من ال قصر اللہ اینا اعوز بگا من ال اتنے کصت سے آتی ہیں جب سستی آری ہونا تو کصت کے ساتھ اب کوئی عمل نہیں کرا سستی آری ہے اور جناب کوئی کام پی تف نہیں جا رہا تو اس سے تھو الہمدللہ وہ فرائز جو بہت اعلی درجے کی ہیں وہ تو رکھی نہیں سکتے سوالھی پید نہ کرنا بلکہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں انسان الیٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہوئی نہیں سکتا میں خالی بیٹھوں کچھ نہ کچھ کرنا پڑھا تو اس کا تو ورد بنائے اللہ تعالیٰ ہوں میں تس سے پناہ مانگتا ہوں سوچ دیسی بڑی گندی چیز ہے بڑی خراب چیز ہے اور یہ ہی نہیں میں آپ کو کہتا ہے ہر عالت میں عمل کر سکتا ہے بیمار ہے اس وقت بھی یہ کہے اس وقت بھی یہ دعا مانگتا ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ بیماری میں یہ آخری بیماری ہو تو مجھے اس وقت سوچتی دے رہا ہے شیطان ماہ اس وقت سوچتی میں نہیں آنا چاہتا تو مجھے الیٹ کر مجھے ایک معمولات کرتا اور تیسی چوتی چیز جو ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ آدمی اپنے زندگی کا معمولات ضرور بنائے ہیں بغیر معمولات کے غام نہیں معمولات سمجھتا ہے روٹین آف لائف روٹین آف ڈی دن کا ایک روٹین انسان کا ضرور ہونے چاہیے ایک解ی کر flaws انسان پورے دن کا ایک پورا ہونے چاہیے اپنے نکال لے تبازن پورا کہ بھائی یہ میں نے کرنا ہے اتنا قرآن پڑنا ہے اتنا میں نے دورت پڑنا ہے اتنا میں نے ذکر کرنا ہے اتنا میں نے فلاں کرنا ہے اتنا میں نے فلاں کرنا ہے ایک گیپ بھی آنے نہیں آنا چاہیے بیچ میں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ کے سام کے عمل ہوں گے لطف آئے گا لمدر سے میرے بھائی ہو اب یہ ہے کہ اس کی ایک کلانچ اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے اب ہم اتنا پر جائے گا کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا ہم تذجیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام میں کیوں چھوڑوں اس وقت میں کیوں خالی بیٹھوں تو فورا نواز آئے گی سوستی آئے گی نہیں آئے گی اب سوستی جس وقت ہم نے کیا سوستی کے وجہ سے کام چھوڑ دیا تو میرے بھائیو ایک کام کریں ہر عمل سوستی کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر جرمانہ رکھنے دو جرمانے ہیں دو سے بھاگتے ہیں دو چیزوں سے ایک ہمار سے بھاگتے ہیں ایک سجدے سے بھاگتے ہیں اس میں بھاگتے ہیں کہ ہم فرض کے بعد ہی بھاگ جاتے ہیں کہ جو ہے سنت ضروری نہیں نفل ضروری نہیں یہ تو شیطان کا معاملہ ہے شیطان سجدہ نہیں کر دیتا اب دو کام ہم نے کرنا ہے کہ جب بھی ہمارا عمل چھوڑ گیا ہے سوستی کی وجہ سے تو جیب کی طرف جائیں کہ جی میں اس پر جنوانہ دوں گا اپنی نیت کر لیں کہ پانچ پونڈ نکالوں گا ایک عمل سوستی پر میں دیکھتا ہوں کیسے چوستی آتی ہیں پچیس تیس پونڈ ماشاءاللہ دن کے دن کے کیونکہ جنت کبانی ہی ہم نے اس تو علاج بتائیں مینا الحمدللہ یاد کریں گے جنت میں مجھے انشاءاللہ ایک دن نکالنے پڑیں گے پچیس پونڈ آپ کو اس کے بعد تو الحمدللہ کمائی کمائی ہے پھر پھر کمائی کمائی ہے پونڈ سے آج ہیں ایک سے شروع کریں گے جو عمل میں نے سوستی سے چھوڑا وہ آپ خود تذریع کریں گے اللہ آپ کا معاملہ ہے آج ہم نے نیت کرنے کی اللہ تھا اب جو بھی عمل سوستی سے چھوڑوں گا میں جنوانہ دوں گا ایک پونڈ کرتے ہیں یہ آواز نہیں آگی ابھی بھی نہیں آگی